شاہپور کے پریت ویہار کالونی میں رین بسیرہ کے پیچھے خالی پلات میں نیروسٹر ملی 35 ورشی محلہ کے ہتیا سمبند بنانے کے بعد پیسے کے لیندین میں ہوئی تھی رین بسیرہ کے سیکیورٹی گارڈ نے سمبند بنانے کے بعد پیسے زیادہ مانگنے پر محلہ کا گلہ دبایا پھر دیوار سے سر مار کر ہتیا کر دی بلائنڈ مرڈر کا پانچ دن کے اندر نہ صرف پولیس نے خلاصہ کیا بلکہ آروپی سیکیورٹی گارڈ کو بھی پکڑ لیا گارڈ نے ہتیا کی بات قبول کرتے ہوئے بتایا کہ سمبند بنانے کے بعد پانچ سو روپے دینا تین ہوا تھا لیکن محلہ ایک ہزار روپے مانگنے لگی تھی اسی کو لے کر نشے کی حالت میں اس نے محلہ کی ہتیا کر دی گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے سپی سیٹی ڈاکٹر کوستوم نے بتایا کہ 22 اگست کو شاہ پور تھانا چھت کے پریت بیہار کالونی میں ایک خالی پلائٹ میں محلہ کی نروس لاش ملی تھی پڑوسی نے بدبو کے بعد پلائٹ میں جا کر دیکھا تو محلہ کی لاش پڑی تھی اس نے پولیس کو سوچنا دی موقع پر پہنچی پولیس نے شوکو قبضے میں لے کر پی ایم کے لیے بھیج دیا گھٹنا کے اگلے دن پولیس نے پلائٹ کی دوبارہ جانچ کی تو ساری بلاوز برامت کیا ساری کی ایک کونے میں کھینی بندی تھی محلہ کے ہاتھ پر گھدنا سے پھول بنا تھا پولیس کی ٹیم اس کی پہچان کرنے میں جڑ گئی پوچھتاش کے بعد محلہ کی پہچان ہو گئی وگلریہ علاقے کی رہنے والی دو بچوں کی ماں تھی اس کا بڑا بیٹا 12 سال کا ہے محلہ نے اپنے پہلے پتی کو چھوڑ دیا ہے دوسرے پتی کے ساتھ وہ رہتی تھی پہلے پتی سے ہی دونوں بچے ہیں ایس بی سیٹی ڈاکٹر کاؤستوم نے بتایا کہ پولیس کی جانچ میں پتا چلا محلہ کی شو برامت ہونے کے پانچ دن پہلے یعنی 17 آگس کی دوپہر میں محلہ کی ہتھیا ہوئی تھی اس دن پادری بزار ویاس نگر میں راحل بھوج نالے پر محلہ نے تین لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا اور وہیں سے ایک ویقتی کے ساتھ چلی گئی پولیس کو پتا چلا کہ بڑھالگنج علاقے کے رہنے والے ایک رکشہ چالک کے ساتھ وہ اکثر گھومتی تھی پولیس نے اس رکشہ چالک کو پکڑا تو اس نے بتایا کہ محلہ رین بسیرہ کے سیکیورٹی گارڈ شیلیش مشرا کے ساتھ اس دن گئی تھی دیوریہ زیلے کے لار تھانا چھت اسطح ریولی گاؤں نیواسی شیلیش مشرا پریت ویہار کالونی میں ایک اسکول کے پاس رہتا ہے پولیس نے شیلیش کو گریفتار کیا تو اس نے نہ صرف گھٹنا قبولی بلکہ سلسلے وار پوری کہانی بیان کر دی شیلیش نے بتایا کہ گھٹنا والے دن وہ محلہ کے ساتھ خالی پلات میں گیا تھا اس سے پہلے دونوں نے شراب پی تھی اس کے بعد اس دن بارہ سو روپے تھے جس میں سے چار سو روپے کی شراب میں خرچ ہو گئے تھے دوپہر میں قریب بارہ بجے محلہ کے ساتھ پلات میں سمبند بنایا محلہ سے پانچ سو روپے تین ہوا تھا لیکن وہ ایک ہزار روپے مانگنے لگی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے وہ غصے میں آیا اور گلہ دبانے کے بعد دیوار میں اس کا سر مار دیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی ڈر کے مارے وہ وہاں سے بھاگ گیا پولیس نے محلے کے کچھ گھروں میں لگے سی سی ٹی وی سے سترہ اگست کی فٹیج چیک کیا تو سیکیورٹی گارڈ محلہ کے ساتھ جاتے ہوئے دکھ رہا ہے پولیس نے آروپیت کو کوٹ میں پیش کیا جہاں سے اسے جیل بھیج دیا گیا اس خلاصے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ پور کے پریت ویہار میں محلہ کی ہتیا بلائنڈ تھی پولیس کے پاس کوئی سراغ نہیں تھا پولیس نے سرویلانس کو چھوڑ پانچ دن تک اس ہتیا کارڈ کے خلاصے میں مینول کام کیا خلاصے میں اس پی سٹی ڈاکٹر کوستوب نے اہم بھوم کا نبائی انہوں نے خلاصے کے لیے شاہ پور تھانے کے پندرہ سپاہیوں کو ٹاست دیا محلہ کی ساڑی کے کونے میں بندھی سورتی اور گودنا کے ساتھ ساڑی کے رنگ سے پہچان کرنے میں آسانی ہوئی سپاہی علاقے میں گھروں گھروں میں گھوم کر لوگوں کو فوٹو دکھاتے اور ایسی محلہ کے بارے میں پوچھتے جو سورتی تک کھاتی ہو اس کے بعد لوگوں نے اس محلہ کا نام بتایا اور پولیس کو اہم کامیابی ملی خلاصے کے دوران اس پی کرائیم اشوک کمار ورما اور سی او کرائیم پرویٹ سنگھ موجود رہے اس سامنے میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے ایسی سٹی ڈاکٹر کاؤستوب نے کہا یہ بائیس تاریخ کی بائیس اگست کی دن کے سمئے شاپور تھانا شیطر انترگت ایک شف برامد ہوا تھا جو کافی زیادہ ڈیکمپوز سٹیٹ میں ایک شف برامد ہوا اس شف کو ہم نے پوسٹ موٹم کے لئے بجوایا اس کے پتاگرسی سوراگرسی ہیتو کئی ٹیموں کو بھیجا گیا اور جو بھی وہاں پہ اوشیش ہمیں پرابت ہوئے تھے اس کے آدھار پہ اور اس کے شریر پہ بنے ٹیٹو کے آدھار پہ اور کپڑوں کے کچھ ٹکڑوں کے آدھار پہ کئی پولیس کی ٹیموں کو آس پاس کے ستھانیوں لوگوں سے پوچھتا چھتو لگایا گیا تھا اس پوچھتاچ کے کرم میں بڑھتے بڑھتے اس مہیلہ کی پہچان ہوئی اس مہیلہ کی شنات جنتیری دیوی کے نام سے ہوئی ہے جو پتنی رام عوض نیواسی مگلہہ گلریہ کے رہنے والے ہیں اور اس مہیلہ کے ساتھ جو ویکتی اس سمیں گھوم رہا تھا آس پاس کے لوگوں دوارہ بتایا گیا کہ اس پرکار سے ایک ویکتی ان کے ساتھ دیکھا گیا تھا اس ویکتی سے جب پوچھتاچ کرتے کرتے آگے بڑھا گیا تو جس ویکتی کے ساتھ اس دن یہ دیکھی گئی تھی ان کا نام شہلیش ہے انہیں حراست میں لیا گیا جب ان سے کڑائی سے پوچھتا چھوئی تو کئی ایسی باتیں نکل کے ہیں جس سے یہ اس پشٹ ہوا کہ ان کے ساتھ ہی یہ وہاں پہ گئی تھی جہاں پہ کسی کارنورشن کے بیچ میں بیواد ہو گیا اور وہاں پر اس ویکتی نے ان کو پر پرہار کے جس کے کارنورشن کے ملتی ہو گئی یہ ان کا جو پتہ ملا ہے وہ مگلہا گلریہ تھانا شیطر کا ملا ہے اور جو ابھیوکت ہیں وہ مولتا دیوریہ کے رہنے والے ہیں یہ ان کے دورہ ابھیوکت جو ابھی تک بتایا گیا ہے اس میں ہے کہ گلے پہ وار اور سر پہ وار کے کارنورشن کے ملتی ہوئی ہے پوسٹ موٹم کی ریپورٹ سے اس کا ملان کر کے اس کی تصدیق کی جائے